بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج گر مہمان آگے تھے تو ان کے کھانے کے لیے میں نے سوچا کہ آج اپنے باگ کی چیزیں ہارویسٹ کر کے ان کو آملیٹ بغیرہ بنا کر کھلاتے ہیں اور سات پلائشٹرے کھلاتے ہیں پرائٹو کے لیے انہوں نے نیچے انتظام کر رہی تھا گر انہوں نے تو آملیٹ کے لیے مجھے سمان لانے کے لیے چھت پہ آنا پڑ گیا یہ میں نے شملا اتا رہیا سا یہ میں نے ٹماتر اتا رہیا یہ ابھی اتا رہ گیا اب دوسری طرف جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ اب اس میں آؤ گیا کرو اب ایک یہ ٹماتر کا یہ پودا لگا ہو ہے اس میں کچھ ٹماتر ایڈ کلر کے ہیں تو یہ اس میں سے دیکھتے ہیں کوئی مل جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سہی سائز کا یہ ٹماتر مل گیا ہے یہ اس میں اور بھی دیکھتے ہیں تلاش کر رہا ہوں یہ بھی مل گیا ہے دوسرے اب اس سبس ہیں تو میں کہاں بزار میں سے جانے سے پہلے گھر سے دیکھنوں ہو سکتا ہے ساری چیزیں مجھے گھر سے ہی مل جائیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ کارپچینیں اب تیار ہیں ماشاءاللہ یہ ٹماتر مجھے مل گئے ہیں اتنے سے کہ میرا کام چل جائے یہ اب یہاں پہ میرا سبس بیاد ہے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی لے جاتا ہوں نیچے یہ لوگ ٹا پہ میں نے اپنا باغ بنایا ہوا ہے جس میں پھلوں کی کابی بریٹی ہے اور ساتھ یہ میری سبسیوں کی ہیں جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں اکثر الحمدللہ اپنے باغ سے میں ہر بش کر کے وہ استعمال کر لیتا ہوں یہ بینگر وغیرہ ساتھ لگے ہوا ہیں میرے تو یہ پیاز وغیرہ بھی چاہیے تھا پیاز بھی میں نے لے لیا یہاں سے اب مجھے کچھ اس میں مسائلہ چاہیے یہ ہری مرچ میرے پاس لگی ہے ماشاء اللہ سبس مرچ ہے میرے پاس اور بھی پودے میں رہے ہیں اس کے اوپر سبس مرچ کے اوپر وہ پھول آگے ہوئے ہیں تو یہ تو پاکی میں نے کہا ان کو لے لیتا ہے یہ میرے چاریٹ مارٹر ہے میں نے کہا یہ بھی ساتھ سلاس کے لیے کچھ لے جاؤں یہ دیکھو ماشاء اللہ چاریٹ مارٹر میرے تیار ہے ماشاء اللہ شکر الحمدللہ یہ چاریٹ مارٹر کی پہلے بھی میں نے ویڈیو لگا ہی ہے کہ کبھی ماشاء اللہ پھل لگا ہوا ہے یہ اب اس میں کچھ ریڈ ہو گئے تھے تو یہ میں نے کہا میں یہ بھی ساتھ لے جاؤں کم از کم مہمانوں کے لیے ایک ٹائم کا کھانا وہ مکمل ہو جائے آپ بھی اپنے چھٹ پہ یہ سبزییں اور بھالو گیرا لگائیں تو آرگیننگ کی چیزیں کھائیں یہ ساری میری آرگیننگ کی چیزیں ہیں میرے گھر کی چیزیں تیار کی ہوئی ہیں یہ ساری کیمیکل سے پاک ہیں سارے پودے میرے تیار ہیں الحمدللہ اب یہ ساری چیزیں میری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب مجھے کچھ مرگیوں کی طرف جانا پڑے گا وہاں سے دیکھتے ہیں ہندوں کی کیا پزیشن ہے کیونکہ آملیٹ بنانے کے لیے زہری بات ہے مجھے ہندے بھی چاہیے تو اس کے لیے تو مجھے بزار جانا پڑے گا لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس کا بھی سورس بنائے ہوئے میں نے مرگییں گھر میں پا رکھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مرگییں جو ہے آگے ہندوں پہ پٹھا دیتا ہوں وہ چودے نکالتی ہیں اور کچھ مرگییں جو ہے وہ ہندے دے رہی ہیں تو دیکھتے ہیں اگر ہماری قسمت میں کتنے ہندے ہیں یہ ٹبے میں تو کچھ پڑے ہوئے تھے وہ ٹربے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ دیکھو ماشاءاللہ تو تین ایک پڑے ہوئے ہیں تو ادھر ایک ادھر بڑا ہوگا چار یہ مل گئے ہیں اور کچھ میرے پاس کل کے پڑے ہوئے ہندے دے کے انتر ہمارے لئے جو ہے نا یہ آئی کا ناشتہ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا یہ ملکی میں نے انٹے پڑے ہوئے تھے یہ میں اوپر شہر دے اس کار کلا ہوں یہ پچھے کو نکال دے یہ دے میں میرے پاس کل کے کچھ انٹے پڑے ہوئے تھے تو یہ سارے میں نے کنکال دے تو یہ دے میں اوپر چھڑی ٹماٹر لگے ہوئے یہ گھر میں نیچے پڑے ہوئے پانی کے اندر میں نے لگائے ہوئے یہ ہے اللہ حمدلللہ یہ اللہ حمدلللہ سارا اب اس کا سمان آگیا ہے تو اب گھر والوں کو میں نے کہا ہے کہ جلدی جلدی ہمیں اور مہمانوں کو ناشتہ بنا کے دیں پراتھوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ گھر میں مجھے میری سمجھییں مل گئی ہیں جب بھی ہمیں ضرور پڑتی ہے الحمدلللہ ہم اپنے انچان سے یہ چیزیں اثر کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ